جی میں ہوں سعید بٹ اور اس وقت موجود ہوں بڈیانہ میں محمد حنیف بٹ المروکالا بٹ کے دیرے پر یہاں پر آہد ہسپیٹل جو سیالکورٹ میں پولاک کے قریب آگیا انہوں نے یہاں پر ایک لوگوں کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پر میڈیکل کیمپ لگایا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر نبیل موجود ہیں جو ایک سپیشل لندن سے تشریف لائے ہیں اور وہ بھی یہاں پر مریضوں کو چیک کر رہے ہیں ڈاٹ ساب سے بات کرتے ہیں ڈاٹ ساب آپ لندن سے آئے ہیں اور مریضوں کو چیک کر رہے ہیں کیا کہیں گے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انگلینڈ سے آئے ہیں اور پھر بھی یہاں کے لوگوں کو سرپ کر رہے ہیں مین مقصد یہاں پہ آنے کا یہ تھا کہ ہم نے ایک ہاؤسپلٹ بنایا ہے جہاں پہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگوں کا اچھے طریقے سے علاج کیا جائے ٹھیک ہے جی ان کو وہ سہولیات دی جائیں جو کہ ہم نے یہاں سے جا کے انگلینڈ میں سیکھی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہاؤسپلٹل کو ہم انگلینڈ کے طور طریقوں میں چلائیں ٹھیک ہے جی وہاں جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہاں لے کر رہے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو جو لوکل لوگ ہیں ان کو وہ ساری سہولیات فرام کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایک اچھی صحت مل سکے اچھے ان کو ٹریٹمنٹ مل سکے اور یہاں بڑھیانے میں آنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ جن کو اویرنس نہیں ہیں کہ ہم نے علاج کہاں کروانا ہے کس طرح کا کروانا ہے کس نویت کا ہونا چاہیے تو ابھی ہم نے فیل وقت جو کیا ہے وہ اس میں میڈیسن گائنی اور پیڈز کے لوگ آئے ہیں ہمارے داکٹرز ہمارے ساتھ ہیں سب سپیشلیس ڈاکٹرز ہمارے ساتھ وہ سب بیشن کو چیک کر رہے ہیں ان کو میڈیسن دے رہے ہیں آج فری میڈیسن دی جا رہی ہے اور ساتھ ان کو اویرنس دی جا رہی ہے ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے جی اور ہم ان کو کوشش صاحب پاکستان میں سب سے جو بیسک لوگوں کو پراولیم سہت کے والے سے اور میں سمجھوں بڑا اچھا اقدام ہے آپ کا کہ آپ نے سہت کے والے سے یہاں پر میڈیکل کیمپ لگایا تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سہت کے والے سے بہتری آ سکتے کس طرح سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم دی جائے سہت کے والے میں اور ان کو یہ بتایا جائے کہ سہت زندگی کا بہت اہم جذب ہے یہاں پہ ہم نے یہ نوٹس کیا کہ لوگ سہت کو سب سے انڈ پہ رکھتے ہیں لسٹ پہ ٹھیک ہے جی اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ آہ باور کرائیں کہ سہت جو ہے اگر سہت ہے تو سب کچھ ہے ٹھیک ہے اگر سہت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جی تو آج مین ہمارا مین ایم یہ تھا کہ جو بھی آئے ہم اس کو یہ بتائیں کہ سہت کہیں تو سب یعنی آہ اگر اگر وہ سے ایک ایک سہت مند ہی جو خاندان ہے وہ ہی اچھا چل سکتا ہے تو دار صاحب یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا اپنے سسٹم لگایا ہے یہ آہ میڈیسن جو ہے وہ بھی فری دے جا رہی ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جو پیشنٹ جن کو چیک کیا جاتا ہے خصوصاً بچوں کے لیے خواتین کے لیے جو بھی فیشٹ آ رہے ہیں ان کو یہاں پر پہلے چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے فری میڈیسن جو ہے انہیں فرام کی جا رہی ہے بالکل کوئی کاشنٹ نہیں جا رہی ہے خصوصی طور پر جو آہد ہاسپٹل ہے سیالکورٹ میں پول آکے کری ہوئی ہے دار صاحب یہ کیا لوکیشن ہے آپ کے ہاسپٹل کی جی ہمارا پول آک نیکپورا کے سے جو ہی آپ پول ایک سے اترتے ہیں تو صرف دو سو گز کے فاصلے پہ الٹے ہاتھ پہ ہمارا ہاسپٹل ہے نز بندن میریج ہال تو وہاں پہ ہر طرح کی سہولت میں یہ سر ہے آہ یعنی بچوں سے لے کے بڑوں تک بڑوں سے لے کے جوان تک ہر طرح کی ہمارے پشو پہ جاتے ہیں وہاں پہ اور یہ کہ ہم بلکل نہایت مناسب کی امتوں پر اور ہر طرح کے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ کہ اگر کوئی حق دار آتا ہے کسی قسم کا تو ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں جو خصوصا جو مستقین افراد ہیں جن کا وہ لالج نہیں قرار سکتے ان کے لیے بھی کوئی آپ نے کوئی سپیشل رکھا ہوا ہے جی ہم نے اس کے لیے ایک الگ سے اپنا ایک ٹرس بنایا ہے سمر خلیل کے نام سے ٹھیک ہے تو ہم اس کے تھرو ہمارا ایک طریقہ ہے اسیس کرنے کا ہم اس میں اسیس کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہمیں لگے کہ وہ واقعی آہ ان لوگوں کو زکاعت اور صدقہ لگتا ہے تو ہم ہر طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک بہترین قسم کی آہ تیبی امداد کی جائے ان کی آہ ایڈمیشن سے لے کے ڈسچارج تک جتنا ہم کر سکتے ہم ان کو جو ہے ہلپ کرتے ہیں یہ تھے جی ڈاکٹر نبیل صاحب جو بتا رہے تھے اور انہوں نے یہ سپیشل کیمپ لگایا خصوصی طور پر یہ لندن سے تشریف لائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بڈیانہ میں کیمپ جو ہے وہ جاری ہے جو مریض ہیں وہ آرہے ہیں ہر طرح کے مریض یہاں پر آرہے ہیں خاصوصاً بچے خواتین بوڑے سب جو آرہے ہیں وہ اپنا چیک اپ کر آرہے ہیں اس کے بعد انہوں نے میڈیسن فرام کی جاتی ہے ڈاکٹر اشتیاغ صاحب بھی مارے صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب 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 اپنے کوئی کیمپ لگایا تھا جی اڈا گنگال میں لاسٹنگ کیا تھا یہ اڈا گنگال جو مراجگیہ کے قریب ہے جی بالکل ہم نے چار سو پچاس کے قریب مریض دیکھے ہیں انہیں وہاں پر آرہے ہیں اچھا چار سو پچاس کے قریب جو مریض دیکھے ہیں انہیں میڈیسن بھی فرام کی گئی ہے اور یہ ابھی آپ نے بڑیانہ میں لگایا تو یہ تصیل پسروف صاحب بڑی بتائیں گے کہ یہ اس وقت جو ڈاکٹر صاحب ہماری ساتھ میڈیکل سپیشلیسٹ ہیں جی اور ڈاک میں بھوک صاحب ہماری ساتھ بچوں کی سپیشلیسٹ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہماری آہدہ صاحبی ٹیم کا ریگولر حصہ ہیں تو نڈاک صاحب ہماری آہدہ صاحب جو ہے ان کی ریگولر ٹیم ہے جو ابھی یہ چیک کر رہے ہیں مہینوں کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ رش ہے یہاں پر محمد نیب بات صاحب کے ڈیرے پر لوگ آ رہے ہیں اچھا تاہر بات صاحب بھی مجود ہیں بات صاحب کے دستوں کے کی cover کے دوسری ہیں نہیں بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ تو میری سیگیشن آئی ہے کہ زیادہ زیادہ کیمپ لگائیں اور بھی تو ہمارے ساتھ ہنیان بات صاحب بھی مجود ہیں بات صاحب آپ کیا کہیں گے بس خواہ صاحب ہم نے تو خدمت کی کرنے کے جو ہم نے شروع کیا ہے سیاست ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خدمت کریں سیاست ایک طرف ہٹ کے یہ ہمارا جو کہاں میں آپ کو شروع سے پتا ہے کہ ہم لوگوں کے خدمت ہی کرتے ہیں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم سیاست نہیں لوگوں کے خدمت کریں پہلا مشن ہمارا خدمت کرنا ہے بعد میں سیاست تو انشاءاللہ بردہ جی ہنیان بات صاحب جس طرح وہ اپنے والد کے والے سے محمد نیبات صاحب کے یہ صاحب زیادہ ہیں نیان بات صاحب اور یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو سیاست کا آغاز کیا ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے جس کا ایک عملی مظاہرہ آج دیکھنے میں آرہا کہ بہت بڑا ایک کیمپ لگایا گیا الحمدللہ خواہ صاحب یہ سٹارٹنگ ہے انشاءاللہ ایسے ہی آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ روز ہی ہم کوئی نہ کوئی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اس طرح کے سیاسی معاملات جو بھی ہیں الحمدللہ ڈیرے پہ ہوں گے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو لوگوں کو بڑے آنے کی عوام کو بڑے آنے کی عوام کو نہیں اور جتنا ہم لوگوں کو مسئلہ ہو ادھر آئے انشاءاللہ ہم ان کا جو بھی ہوگا معاملہ انشاءاللہ حل کریں گے یہ محمد حنین بات صاحب جو ہے نا وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کافی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں اور خصوصاً بچے بھی آ رہے ہیں اور خواتین بھی آ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے آئے ہیں اپنے ویٹنگ روم میں بھی اور یہاں پر کیمپ جو ہے نا وہ لگایا گیا ہے بڑیانہ میں محمد حنین بات صاحب کے دیرے پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے تو یہ اپنے سمجھتا ہوں کو بڑا اچھا اقدام ہے خصوصاً آج ہاسپٹل جو سیالکورٹ کا ان کا اور خصوصاً محمد حنین بات صاحب طرف سے یہاں پر جو کیمپ لگایا گیا کہ لوگوں کو فری ایک سولت میڈیسن کی میڈیکل کے والے سے سولت دی جاری ہے میڈیسن بلکو فری دی جاری ہے تو یہ سلسلہ آج سارا دن جاری رہے گا